اسلام علیکم ریسیپیز ڈھومیرہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں پالک کیمہ میں نے مٹن کا کیمہ لیا ہے آدھا کیلو کیمہ ہے اور ایک کیلو پالک ہے پالک کو میں نے بوائل کی ہے اور اسے نچور کے رکھ لیا ہے پہلے کاٹا ہے دھویا ہے بوائل کیا اور نچور سے گرائنڈ نہیں کیا پیاز لیے ایک گٹھی اسے باری کٹ کر لیے میتھی لیے اسے 4 ٹی بل سپون میتھی کی ہیں اسے میں نے گرائنڈ کر لیا 1 ٹی بل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے ایک کپ دہی کا ہے ایک ٹماٹر ہے جسے باری کٹ کر لیے 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاودر ہے 1 ٹی سپون سرخ مرچ ہے پاودر 1 ٹی سپون نمک ہے اور 1 ٹی سپون دھنیا پاودر ہے اور چار سے پانچ ہری مرچیں جنہیں میں نے موٹا کٹ کر لیا ہے ایک کپ آئل ہے وہ میں نے پین میں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے کڑھائی میں اویل کو ہم گرم کر لیے دیں سمپل بہت زبادست بنتا ہے لیکن بہت آسان ریسپی ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے پیاس اور اسے سوٹے کریں گے یہ دیکھیں جی پیاس سوٹے ہو گئی ہے آپ ڈالیں گے ہم اس میں لیسن ادھر کا پیس اور ساتھ ڈالیں گے ہم کیما پالک کیما بہت ٹیسٹی ہوتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے اور بہت سمپل ریسپی ہے اس کی ساتھ ساتھ آپ توڑ دیں میں نے کیما کو ڈبل پسوائے ہوئے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے کیما کو ڈھونتے ہوئے لیکسہ نظرک اور پیاس میں آپ ڈال دیں آن پچھ میں دہی تاکہ سکیمے کی جسی بھی بسام وغیرہ ہے وہ پتم ہو جائے یہ دیکھیں یہ بھونتا جا رہا ہے آپ نے اس میں لو فلم پہ نہیں پکانا تیز آنچ پہ پکانے اب ڈالیں آپ اس میں نمک سوپ میچ ہلڈی اور بھنیا اور اسے اچھا سے مکس کریں آسان ریسیپی کوئی مشکل نہیں لیکن یہ بہت پسند کیا جاتا ہے دافتوں میں رکھا جاتا ہے کیمہ پالک اور اب اس میں ڈال دیں آپ ٹماٹر تاکہ یہ ساتھ ساتھ بھونتے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اپنا پالک تاکہ یہ گلنا شروع ہو جائے پالک میں کبھی بھی کچھا نہیں ڈالتی اس کا ایک کسیلہ پن ہوتا ہے بوائل کرنے سے وہ نکل جاتا ہے تو سمپل پالک لیا ہے اس سے دھویا ہے واش کیا ہے اور بوائل کر کے میں نے یہ رکھ لیا ہے مچوڑ کے اس کا کسیلہ پن نکل گیا تو میں نے یہ دیکھیں جی یہ اچھے طریقے سے مکس ہوتا جا رہا ہے جو ٹماٹر آپ کو نظر ہے وہ توڑ دیں پیسٹ بنا کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے ہی پالک میں گلتے جائیں گے اب ڈال دیں اس پر یہ ہری مکچیں کیونکہ پالک ہمیشہ ذرا چک پٹے ہی اچھا لگتا ہے آپ زیادہ کرنا چاہیں نمک میں چاپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ کرلیں پالک کیما پالک چکن پالک گوھر یہ ذرا چٹ پٹے ہی اچھا لگتا ہے سبج ذرا چٹ پٹے پکی ہوگی تو کوئی بھی کھانے سے انکان نہیں کرتا اور یہ تو بھی فرائیڈ رائز کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹ دیتا ہے اس کا جوڑی فرائیڈ رائز کے ساتھ ہے فرائیڈ رائز کی ریشپی میں نے ڈالی بھی یہ چینل پہ اور اب ڈال دیں یہ میٹھی اور یہ مکس کریں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے میٹھی اور مکس ہو گیا اب ایک انگریڈینٹ رہ گیا ہے گرم مسالہ یہ ہم بعد میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس کا نمک چیک کریں گے نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو 1 ٹی سپون میں نمک اور ڈال دیں باقی مرچے فرس کلاس ہیں اور اسے اچھے سے نکس کر دیں گے نمک ویچ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کرنا ہے زربان زرب کیمہ پالک ریڈی ہو رہا ہے اور یہ چکن کے کیمے میں بھی بنا سکتے ہیں آپ بیف کے کیمے میں بھی بنا سکتے ہیں آپ مٹن کے لئے اور یہ دیکھیں یہ ڈال دیتے ہم گرم مسالہ اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ زیادہ نہیں پکے گا کیونکہ پالک بھی بائل ہوئی بھی ہے نچوڑی بھی اچھے طریقے سے کیمہ بھی پکے گھونے کے بعد تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا ہم نے پانی اس میں کوئی مکس نہیں کرنا پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے بس بلکل سلو فلیم کر کے اور اسے میں دس منٹ کے لئے ڈھگ دوں گی دس منٹ کے بعد میں آپ کو اس کی پوزیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں اور زبردست خوشبو آ رہی ہے ہمارا کیمہ پالک ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا پک گیا ہے اور اب میں آپ کو اسے سرونگ پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے زبردست پالک کیمہ ریڈی ہوئے آپ اسے فرائیڈ رائز کے ساتھ کھائیں تو عضب دے گا نان، روٹی، چپاتی، ہر چیز کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے اگر میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبا کے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیں انشاءاللہ نیکس میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ